جو ماحول بنا ہوا ہے اور میں سینیٹر عطا رحمان صاحب کی بات کو ہی تھوڑا آگے بڑھاؤں گا سر پاکستان میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے میرے خیال میں ستر اسی فیصد نشانیاں یہی نشاندہ ہی کر رہی ہے کہ خدا نہ خاستہ یہ ملک بچنے والا نہیں ہے اور ملک ٹوٹنے کے جتنے وجوہات ہم تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ وجوہات اس وقت اس کے ہمیں اپنے ملک میں دیکھ رہے ہوں گے چیمن صاحب یہ جو اداروں کے بیچ میں لڑائی ہے یا لڑائیاں چل رہی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ملک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا بلکہ وہ ادارے جو اس ملک کے پلرز ہیں اگر وہی آپس میں لڑیں گے جو بھی ادارہ کمزور ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ وہ پلر کمزور ہوگا اور پلرز میں سے ایک بھی پلر اگر کمزور ہوتے تو چھت گرتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ چھت ہوا میں کھڑی رہ جائے گی میرا اشارہ ہے جناب سر سپریم کورٹ اور گاورمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ اس کی جو آپس میں ایک لڑائی چل رہی ہے اور عرصے دراز سے چل رہی ہے وہ اس سسٹم کو بھی سبوٹاج کر رہی ہے اور بدقسمتی سے سر اس لڑائی کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا بلکہ یہ مثال پاکستان میں بن گئے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے آتے ہیں پر ان فیصلوں پہ عمل نہیں ہوتا میں نہیں سمجھ سکتا کہ کسی اور ملک میں یہ ممکن ہے کہ سب سے بڑی عدالت فیصلہ کرے گی اور اس کے فیصلے پہ عمل نہیں ہوگا کیونکہ وہ فیصلہ حکومت یا ریاست کو قابل قبول نہیں ہوگا ہم نے دیکھا سپریم کورٹ نے الیکشن کی تاریخ دی ٹھیک یا غلط وہ بیس بات کی بات ہے لیکن اس تاریخ پہ الیکشنز نہیں ہوتے ہم نے دیکھا سپریم کورٹ نے ریزرف سیٹس کی بات کی ٹھیک یا غلط وہ الگ بات ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا کیونکہ وہ فیصلہ ریاست پاکستان کو قابل قبول نہیں ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سینٹ میں پختنخواہ سے نو یا دس سینٹرز جن کا حق بنتا ہے وہ نہیں آئے گیارہ سوری ان کا حق بنتا ہے وہ نہیں ہے ہمارے بیچ موجود نہیں ہے جو اس ٹرم کے گیارہ سینٹرز اور پختنخواہ ایک پورے صوبے کا منڈیٹ اب کون غلط ہے کون صحیح ہے وہ بیس بات کی بات ہے لیکن میں سر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اداروں کے بیچ کا جو تصادم ہے یہ ادارے کو کمزور کر رہے ہیں سپریم کورٹ اس تصادم کے بنیاد پہ کوشش شاید کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو جائے یا حکومت کمزور ہو جائے اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کمزور ہو جائے بدقسمتی سے یہ جو بھی کمزور ہوگا پاکستان کے لئے نقصان ہے اور سر یہ پینٹریٹ ہو رہا ہے مولانا صاحب نے بات کی سر پختنخواہ پہ ہمیں اب وقت آ گیا ہے کہ پختنخواہ پہ ہم بہت کلوز نظر دورائے اور اگر نہیں دوراتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پختنخواہ صرف ایک انگل سے نہیں صرف کافی انگل سے ایسے پس رہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ مانتے ہمارے خلاف بھی بڑی باتیں ہوئی ہیں لیکن ہم ملک اور ریاست کے خلاف نہیں خدا نہ خواستہ کہیں پاکستان پختنخواہ کو ہاتھ سے نہ کھو دے ایک طرف سر ریکنسلیے میں ایک دفعہ پھر دوراتا ہوں ریکنسلییشن کے نتیجے میں چالیس ہزار دہشتگردوں کو لاکے پختنخواہ میں کھولا چھوڑا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ایک سو دو مجرموں کو جن پہ سر ریاست پاکستان کا ارب و روپے خرچہ ہوا ہوگا ان ایک سو دو بندوں کو پکڑنے میں ان کو ارسٹ کرنے میں کتنے کتنے آپریشنز ہوئے ہوں گے کتنے کتنے عوام کا نقصان ہوا ہوگا لیکن ایک دستخط سے وہ پورا چیز وہ ایک سو دو جو دہشتگرد کہہ دی تھے ان کو کھلا چھوڑا گیا ہے اور وہ بھی آج پختنخواہ میں کھلے گو مرے ہیں بدقسمتی سے سر نو ہارٹ فیلنگز ٹو اینی ون میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہوں گا لیکن بدقسمتی سے پختنخواہ میں انہی لوگوں کی حکومت ہے جنہوں نے ان دہشتگردوں کے لیے باقاعدہ وقالت کی ہے پختنخواہ میں وہی گٹ جوڑ بیٹا ہوئے جو گٹ جوڑ پچھلے بارہ سال سے پختنوں پہ زبردستی راج کر رہے ہیں ایک طرف کھلا دہشتگردوں پہ چھوڑ دیا گیا ہے دوسری طرف حکومت دہشتگردوں کے دہشتگردوں کے ہامیوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا ہے اور تیسرا امریکہ کا پالیسی پختنخواہ پہ ایک دفعہ پھر یہ ٹررزم اور دہشتگردی کو لانا سر میں سمجھتا ہوں سر پختنخواہ کے ان حالات ہمیں کوئی خصوصی یا تو آپ ایک اجلاس رکھ لے جس پہ ان حالات پہ سر خصوصی بیعث ہو اور پختنخواہ کے ساتھ میں بلوچستان پہ بھی یہی چاہوں گا کیونکہ سر یہ دونوں صوبے بدقسمتی سے پاکستان ان کے ساتھ سوتیل ماں کا سلوک کرتا ہے میری یہ گزارش ہوگی کہ پختنخواہ اور بلوچستان پہ اگر خاص اجلاس بلائے جائے اور جو حالات ہیں خدا نہ خاصتہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کو تکلیف پہنچے خدا نہ خاصتہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان مزید ٹوٹے یا پاکستان کو ذرے پر کا نقصان پہنچے رہیں گے ہم ایک کو برا بولیں گے کوئی ہمیں برا بولے گا کوئی نواز شریف صاحب کوئی بات کرے گا کوئی عمران خان کی بات کرے گا کوئی زرداری صاحب وہ چلتے رہیں گے لیکن اس ملک کی خاطر ہمیں چاہیے کہ ہم ایک کردار ادا کریں جو ادارے آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کی لڑائی ختم کرنا میں سمجھتا ہوں یہی پالیمان یا نیشنل اسیملی ہے جو یہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے سارے پلرز کو یک جہ کر کے رکھے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ اقدامات نہ اٹھائے تو خدا نہ خواستہ ہم شاید بلوچستان اور پختون خواہ کو کھو دیں سر میں ایک ریکویسٹ کروں گا ہم جتنے بھی یہ پارلیمنٹری لیڈرز بیٹھے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس فلور اور اس ہاؤس کا تقدس رکھیں اگر ہم میں میرے ساتھ دو این پی کے ممبرز ہیں اگر میں اس ہاؤس کا تقدس رکھوں گا میرے ممبرز رکھیں گے ہم سب پارلیمنٹری لیڈرز اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے تمام پارٹی ممبرز کے ذمہوار ہیں بدکسمتی سے سر اس ہاؤس میں جو الفاظ اس دن استعمال ہوئے آپ نے ٹھیک کیا آپ نے فیصلہ کیا لیکن شاید شاید ہمارے پختونوں میں دیرے ہوتے ہیں جہاں عورتیں نہیں ہوتی ادھر بھی شاید ایسے الفاظ نہ استعمال ہو میں چاہوں گا سر میں تمام پارلیمنٹری لیڈرز سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے پارٹی ممبرز کو کم سے کم اتنا سمجھائیں کہ یہ فلور اور اس فلور کی ہر بات پورے پاکستان کو سنائی دیتا ہے بچے بوڑے جوان عورتیں نر سب یہ باتیں سنتے ہیں ہمیں وہ الفاظ اور وہ باتیں کرنے چاہئے جو ہم اپنے گھر میں اپنی بینوں کے سامنے کر سکے اپنی بچوں کے سامنے کر سکے اپنی ماں کے سامنے کر سکے سر اعتجاج کی بات ہوئی حسن ہے سیاست کا حسن اعتجاج بالکل اور اعتجاج کی ضرور اجازت ہر کسی کو ہونی چاہیے میرے خیال میں اس میں کوئی دور آئی نہیں اب یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تو بلیم گیم چل رہی ہے ہم بیٹے میں وہ بلیم گیم ہو رہا تھا ادھر سوال جواب ہو رہے تھے ایک نے کہا کہ ہمارے ساتھ برا ہوا دوسرے نے کہا کہ نہیں آپ نے ہمارے ساتھ برا کیا تھا سر میں یہ سمجھ دوں کہ برا کرنے والے اور لوگ ہیں سر کب سے چل رہے ہیں کب سے چل رہی ہیں تو ہم نے دیکھے اترابارٹ ریبیونل ہمارے تاریخ کے حصے ہیں بڑا بڑا کچھ ہے سر ہم تو ہم ہو گئے آپ ہو گئے ہم تو وہ لوگ ہیں جو تاریخ کھول دے تو شاید یہ جو نو تاریخ کو جن کے ساتھ ہوئے ہمارے ساتھ رونا شروع کر دے کہ بھئی آپ کے ساتھ جو ہوا ہے یہ شاید اس کا ایک پرسند بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوا لیکن سر بدقسمتی سے یہ پاکستان کی جو حکومتی کرسیاں ہے اس کے جو پروٹوکول ہے اس کے جو انداز ہے اس میں پھر ایک ایسا ماحول آ جاتے ہیں کہ پھر احتجاج ہمیں پسند نہیں ہو میں بالکل یہ ماننے کو تیار ہو اور ہم بالکل مانتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو پارلیمنٹ پارلیمنٹ کے باہر اس دن ہوا ہے وہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے اور سر آپ بھی ایسا چیئر اپنا اختیار استعمال کریں make it an example کہ کل ہوا ہے غلط ہوا ہے جس نے کیا ہے غلط کیا ہے پرسو ہوا ہے غلط ہوا ہے جس نے بھی کیا ہے غلط انہوں نے کیا ہے انہوں نے کیا غلط کیا ہے now we must make it an example کہ آہندہ ایسے نہ اور سر احتجاج اپنے صوبے والے کو بھی سمجھا دے ادھر بھی چھوٹے موٹے احتجاج ہوتے ہیں کبھی ڈاکٹر نکل آتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے جو پیچھے بیٹھے ہیں کبھی اسادزہ نکل آتے ہیں کبھی کلریکل سٹاف نکل آتے ہیں اور ان کو مار کے علاوہ کچھ نہیں ملتا پشاور کے چوکوں میں وہ جب اپنے حق کے لئے احتجاج کرتے ہیں پچھلے بارہ سال سے ان کو صرف مار پڑتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو یہ with an open heart and with an open mind یہ احتجاج اور سیاست اور جمہوریت کو سویس دے دینا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو گلے دبائیں thank you ہم move کریں the leader of the opposition wanted to move